موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَلَمَاءِ مِلَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُهُ صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا دردو سلام الصلاة والسلام وَلَيْكَ يَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ الصلاة والسلام وَلَيْكَ يَا يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام وَلَيْكَ يَا يَا سَيِّدِي يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ الصلاة والسلام وَلَيْكَ يَا يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْدٍ خَلْكِ كُلِّهِمِ حمد و صلاة کے بعد سمئینِ محتشم ہمارے آج کے جمعط و مبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ جب کوئی شہر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اب دوبارہ ان کی بغیر حلالے کے سلح کی اسلام و شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے جس کو مسئلہ طلاقِ سلاسہ بھی کہا جاتا ہے اس کی قسط نمبر دو ہے اللہ جللہ شانہو نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کچھ احکامات ایسے ذکر فرمائے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقید ذکر کیا ہے اور کچھ احکامات قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ایسے ہیں جن کو اللہ جللہ شانہو نے مطلق چھوڑا ہے مقید و مطلق کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا اسلام نے ہر مسلمان پر چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اب یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں احکامات میں سے ایک حکم ہے فرضِ این ہے نماز لیکن اس کو شریعت نے وقت کے ساتھ مقید بنا دیا ہے کہ فجر کی نماز اپنے ٹائم میں ہی ادا کی جا سکتی ہے زہر کی نماز اپنے اثر مغرب اور عشاء یہ مقید کی مثال ہے اللہ کا حکم ہے لیکن وقت کے ساتھ مقید ہے آپ جو کوئی بندہ صبح کی نماز پاکستان کی بات کر رہا ہوں آج کل کے موسم میں دن نو بجے پڑھنا شروع کرے تو کیا وہ ادا ہو جائے کیوں؟ کہ خالقِ لم یا جل نے اس حکم کے لئے یہ جو نماز والا حکم ہے ایک وقت کو ساتھ مقید فرمایا کہ فلان نماز اس وقت اندر ہی ادا ہو سکتی ہے تو یہ مقید حکم ہے اسی طرح روزے ہیں جو فرض ہیں آج کل ہم روزے رکھیں تو کیا بندہ کہہ جی رمضان شریف تو گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے اس وقت تیس ہوتے ہیں میں اب بیشے شروع کرتا ہوں نوے روزے رکھ لیتا ہوں ادا ہو جائیں گے تیس کی جگہ نوے رکھ لے ادا نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو فرض روزے ہیں ان کو مقید کیا گیا کس کے ساتھ؟ رمضان شریف کے مہینے کے ساتھ کہ وہ مہینہ آئے گا تو تب تیرا فرض روزہ ادا ہوگا یہ مقید کی دو مثالیں ہیں اور اسی طرح قرآن میں کچھ احکمات متلق ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی قائد کہ یہ اس وقت تو ہو سکتے ہیں اس وقت نہیں ہو سکتے یہ فلان وقت تو ہو سکتے ہیں اور فلان وقت مثال کے طور پر اللہ جللہ شانہ انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن کی تلاوت کے متلقہ جو حکم آیا ہے فَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی تُو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اللہ سے اس شیطان مردود کی کیا مانگ لیا کر؟ اب دیکھیں مطلق چھوڑا ہے اِذَا کا ذکر کر کے بھئی جب تیرا جی کرے جب تجھے فرصت ہو تو تُو قرآن پڑھ سکتا ہے اگر کوئی شخص دن نو بجے قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے کوئی رات کے نو بجے پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے کسی بھی وقت پڑھے گا کیونکہ اللہ پاک نے اس کے لئے کوئی وقت مقرر مطلق چھوڑا ہے جب جی کرے جب فرصت ہو قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت اسی طرح اُجیمُ دَا وَتَدْدَائِ اِذَا دَعَانَ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اِذَا دَعَانَ فرمائے جب بھی مجھ سے دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں اب اس کے لئے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے لئے بھی کوئی وقت مقرر مطلق چھوڑا ہے جب بھی چاہو اللہ سے دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا دو مثالیں میں نے رکھی آکمات میں سے مقید کی اور دو مثالیں رکھی آکمات میں سے مطلق کی اب اللہ کے مطلق کو ہم مقید بنا سکتے کہ بندہ کہے جی نماز سے پہلے دعا نہیں کرنی بعد میں ہو سکتی ہے کوئی کہے بعد میں نہیں کرنی پہلے ہو سکتی ہے یہ کسی کے جورت ہے جب اللہ نے فرمایا ازاد آن جب بھی تیرے جی میں مجھ سے مانگ لے میں قبول کرنی ہوں گا کوئی جنازے سے پہلے دعا مانگے تب بھی کوئی نہیں روک سکتا کوئی جنازے کے بعد دعا مانگے تب بھی اس کو کوئی روک کیونکہ جب اللہ کی طرف سے حکم آگیا ازاد آن جب بھی مانگو قبول میں کرتا ہوں اسی طرح تلاوت کا معاملہ ہے کوئی جب چاہے قرآن کی تلاوت کرے جب اللہ نے کسی خاص وقت کے ساتھ مقید ہی نہیں کیا تو کائنات کا کوئی مفتی شیخ العدیس ان حکمات یا اس جنس کے جتنے حکمات ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی قید لگائی کوئی ان کو مقرر کر سکتا مقید کر سکتا قید لگا سکتا اور جو اللہ کی طرف سے حکمات مقید آئے ہیں جسے رمضان شریف کی مثال پیش کی پانچوں نمازوں کی مثال پیش کی میں نے چاروں مثالیں قرآن سے رکھی ہیں کوئی مائی کا لال ان کو مطلق نہیں بنا سکتا کہ آج کوئی مفتی صاحب فتوہ دے میں فتوہ دے لوں رمضان میں گرمی ہوتی ہے آپ ابھی سے روزہ رخلتی اس کے دیس کیونکہ اللہ نے مقید بنایا تو ہم اس کو مطلق بنا سکتے جس کو اللہ مطلق بنایا ہم اس کو مقید نہیں بنا سکتے جس کو وہ مطلق چھوڑے وہ مطلق ہی رہے گا اور جس کو اس نے مقید کر دیا ہم اس کو مطلق بنا سکتے آج ہے اب اس طرف جو ہمارا مسئلہ ہے اللہ جللہ شانو نے فرمایا اَتْتَلَاكُمَ الرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَحْرُوفِ وَتَسْرِحُمْ بِحِسَانِ کہ جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے پچھلے جمعہ پہ اس بات پہ بات ختم ہوئی تھی کہ جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے اگر لفظ طلاق کے ساتھ اس کا شہر اس کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ طلاق دے دیں تو جب تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی ان کا نکاح آپس میں کیا ہوتا ہے باقی ہوتا ہے جب بھی چاہے رجوع کر لیں اس کا سارا طریقہ پہلی کس کے اندر ہم نے ارج کیا اس کی مختلف صورتیں بھی اور ساتھ ہی اللہ پاک نے آگے فرمایا فَإِنْتُ اللَّقَهَا پس اگر دو کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہے دو سو انتیس میں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انتیس میں اور ساتھ ہی دو سو تیس میں فرمایا فَإِنْتُ اللَّقَهَا پس اگر کسی نے تیسری بھی دے دی پس اگر کسی نے تیسری بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُمِ بَعْتُ یہ اس شور کے لیے یہ عورت حلال ہو سکتی ہاں اگر حلال کرنا ہے تو حتی تن کیا زوجن غیرہ پھر عدت بیٹھے عدت کے بعد کسی اور شخص سے کیا کیا جائے وہ اپنی مرضی سے تلاق دے دے پھر عدت بیٹھے تو اب پہلے شور سے اگر چاہے تو نکاح یہ ہے اللہ کا قرآن اب میں مسلمانوں کی طرف سے ایک طالب ہونے کی حصیت سے اپیل بھی کر رہا ہوں گزارش بھی کر رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں تک یہ گفتگو پہنچے گی بعد یہ انٹرنیت ان سب سے اپیل کر رہا ہوں پہلی تمہید کی روشنی میں کہ جس کو اللہ مطلق چھوڑے ہم اس کو مقید جس کو اللہ مطلق بنا دے ہم اس کو مقید اور جس کو اللہ مقید کر دے ہم اس کو مطلق میں پوچھتا ہوں اس آیت میں تین تلاقوں کا ذکر تو آیا ہے حکم بھی آیا ہے کہ جو تین دے دے اس کی بیوی اب اس کے لئے حلال ہو سکتی جب تک کہ حلالہ نہیں ہوگا قرآن ہے سورہ بکر آیت نمبر دو سو تیس ہے جب تک حلالہ نہیں ہوگا وہ پہلے شعور کے لئے حلال ہو سکتی مجھے دکھایا جائے کہ اس قرآن کی آیت میں یا الحم سے لے کر ون ناس تک پورے قرآن میں کس جگہ یہ قید آئی ہے کہ جب تک تین مہینوں میں ایک ایک کر کے نہیں دے گا اس وقت میں کہ بیوی حرام نہیں ہوتی یہ قید پورے قرآن میں کس آیت میں آئی ہے کہ مسئلہ ہمیں دکھائی جائے مسئلہ سمجھ آرہا ہے ایک بات کو اللہ نے مقید کیا ہی نہیں ہے کہ الگ الگ مجلس میں دو گے تو تب حرام ہوگی حلالے کی ضرورت پڑے گی اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر فرمایا بلکہ اس طرح کی طلاق کی صورت حال کا ذکر پورے قرآن میں اس آیت کے بغیر کہیں بھی نہیں ملتا جس طرح کیا یہاں مفہوم موجود ہے اللہ نے مطلق چھوڑا ہے فرمایا جو بھی تین دے اب خواہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دے دے خواہ وہ ایک ہی کلمے کے ساتھ دے دے خواہ وہ ایک ہی دفعہ لکھ کے دے دے خواہ وہ بھاد رہے ٹیلی فون دے دے خواہ کسی طرح دے دے قرآن نے تو ایک ہی بات کی ہے جب تین کا عدد پورا ہو کتنا عدد پورے ہوں جب تین طلاقیں دے فرمایا فلا تحلو لہو من بعد اب جس کو تین طلاقیں دیں یہ اس کے لئے حلال نہیں ہے یہ اس کے لئے حلال اب جو مائی کا لال اس آیت کو مقید کرتا ہے جبکہ حکم مطلق آیا ہے اللہ کا حکم کیا آیا کہ جس طرح بھی کوئی تین طلاقیں دے دے جس طرح بھی کوئی شخص تین اب اس کی بیوی اس کے لئے حلال اللہ نے تو یہ اس علوم رکھا مطلق رکھا اب جو شخص یہاں قید لگا ہے اس مسئلہ میں کہ مختلف تین مجلسوں میں دے گا پھر ہی تین واقع ہوں گی یا جو کہے کہ تین مہینوں میں ہر مہینے ایک ایک طلاق دے گا تو ہی تین طلاقیں واقع ہوں گی کم از کم ہم اسے اپیل کرتے ہیں ہمیں یہ قائد قرآن سے دکھائی جائے کس جگہ آئی ہے اگر نہیں آئی تو پھر قرآن پہ کیوں کوئی اودات نہیں لگاتے تم پھر دعا پر پبندیاں کیوں نہیں آئے دوتی قرآن کی تلاوت مطلق ہے یہ نا فائدہ قرآت القرآن جب چاہو قرآن پڑھ لو اللہ کا حکم مطلق آیا تو کبھی یہ بھی فتوہ دو نہ کہ اس ٹائم میں قرآن نہیں پڑھنا فلام ہی نہیں پڑھنا فلام ہی نہیں پڑھنا اللہ کے مطلق کو مقید بناو نہ ادھر بھی اللہ فرمائے جب چاہو اسی طرح دعا کی بات ہے اجیب دعوت اب دائی اجادہ فرمائے میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں تم اگر تمہارے پاس کوئی ہے ایسا اصول قرآن و عدیث کی روشنی میں جس کو بھی یہ بات سمجھ نہ ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں تو کم از کم کوئی قید ہمیں بھی دکھاؤ قرآن میں کس جگہ آئی ہے کہ فلان وقت دعا کرنا حرام ہے فلان وقت دعا کی اجازت ہے اللہ تو فرما رہا ہے میں تو ایسا معبود ہوں جو میں نید سے منظہ ہوں میں اونگ سے باق ہوں تو بھائی کس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ اب نہ پکار تو اب پکار اب نہ مانگ تو اب مانگ فرما یہ تو بتوں کی طرح بھلے نسبت ہو میں تو ہائی بھی ہوں میں قیون بھی ہوں جب سمی اور بصیر بھی ہوں جب جہاں سے تیرا جی کریں مجھے پکار میں تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں اگر اللہ کے باقی احکامات جو مترک ہیں ان کے اندر کوئی عدت نہیں لگائی جاتی تو آخر یہ کیسی ناانصافی ہے جب طلاق جیسا اہم مسئلہ آتا ہے حلال و حرام کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ نے مترک چھوڑا ہے کسی طرح بھی کوئی تین دے دے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے آج ایک بندہ کھڑا ہو کے کہ نہیں جی یہ مقید ہے جب تک تین مہینوں میں ایک ایک کر کے نہیں دے گا تین واقع نہیں ہوں گی تو ہم یہی اپیلی کریں گے یہ کس جگہ قید آئی ہے آخر ہمیں بھی وہ قرآن کی آیت سمجھائی جائے ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں قرآن سے دکھاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دکھاؤ کہ سرکار نے فرماؤ یہ آیت مطلق نہیں بلکہ تین مہینوں کے ساتھ مقید ہے یہ حکم ایسے واقع نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہوگا اس طرح کسی صورت میں بھی ممکن ہے تو پھر اپنی طرف سے اللہ کے مطلق حکم کو مقید کرنا کیا اسی کا نام اسلام ہے ہماری کیا مجال ہے مالک فرما رہا ہے جس طرح تُو دے گا تین ہی واقع ہوں گی عجیب فلسوہ ہے عجیب منطق ہے ایک بندہ دے تین رہا ہے واقع ایک ہو رہی عجیب بات اور کسی کو کھڑے ہو کے جو تین لٹر پھیرے جائیں بندہ کہے بھی ایک ہی لگا ہے یہ کوئی انصاف ہے یار بولو تو صحیح ایک بندے کو سامنے کھڑا کریں بندہ کہے اس نے شراب پیئے اس کی سزا جو ہے وہ اسی کوڑے ہیں ہر تین پہ جا کے قاضی کے ابھی ایک ہوا ہے تو مجمع والے کیا کہیں گے یہ زیادتی ہے کیا کہیں گے یہ زیادتی ہے یا کسی نے کسی پاک دامنا پر بہتان ڈال دیا تو قاضی اسلام اس کو بھی اسی کوڑوں کی سزا دے گا اور اس کو کھڑے ہو کے جب تین مارے جائیں قاضی کہے شمار کرو ایک تو لوگ کہیں گے کتنی بڑی زیادتی ہے کتنی بڑی تو معلوم ہوا جب تین مارے ہوں تو تین ہی شمار ہوتے ہیں تو ادھر طلاق میں بھی یہی صورتحال ہے جب تین مار کہہ رہا ہے تو یہ آخر کونسا اصول ہے کس قرآن کی آئیسے اصول نکلا ہے کہ بندہ تین دے واقع ایک ہو آخر کوئی پتہ ہمیں بھی تو جلنا جائیے نا ہم بھی تو اسی قرآن کے خادم ہیں اسی اسلام کے خادم ہیں اسی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھی کچھ اقل اور شعور دیا ہے ہمیں بھی تو کچھ بتایا جانا اگر ہم غلطی پر ہیں ہیں نہیں بن فرض میں کہہ رہا ہوں تو کم از کم جس کو یہ کہہ دیں قرآن میں نظر آتی ہیں اور ہمیں نہیں آئی تو کم از کم وہ ہمیں نکال کے دکھا دیں اور یہ بات ناممکن ہے میں اپنی طرف نشبت نہیں کر رہا کوئی کہہ جی اتنا ملا دعویٰ ہے کہ آپ کو پورا قرآن اس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں بات کروں سیدونا امام عظم اور حنیفہ کی میں بات کروں سیدونا امام مالک کی میں بات کروں سیدونا امام احمد بن حنبل کی میں بات کروں سیدونا امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان چاروں اماموں کو تو یہ بات چھمچ آئی ہے کہ جس طرح بھی کوئی تین دے تو تین ہی واقع ہوتی ہے تو نجانے وہ قام سا ایسا عالم دین آج پیدا ہو گیا جس قائل ان چاروں آئیمہ سے بھی بڑھ گیا ان چاروں آئیمہ نے اپنی اپنی فکر موت پر تین کتب کے اندر فتوہ دیا ہے جس طرح بھی کوئی تین دے تو تین ہی واقع ہوتی ہیں تین ہی امام شافعی کی فکر میں بھی یہی احمد بن حنبل کی فکر میں بھی یہی امام مالک کی فکر میں بھی یہی اور سیدونا امام عظم ابو حنیفہ محمد نوبان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فکر میں بھی یہی صحابہ اہل بیعت کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی سرکار بھی یہی فیصلہ فرما رہے ہیں نہ جانے یہ کیسی منطق ہے کہ چودہ سو سال کے مسلمانوں جو نے فیصلہ کیا آج اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ کیا خیال ہے چودہ سو سال کے جو بزرگان دین صحابہ تابعین اہل بیعت سرکار علیہ السلام وہ سارے معظلہ غلط فیصلہ کرتے رہے ہیں انہوں نے تو تین کو تین ہی نافذ فرمایا آج نہیں تو تیسری قسط میں وہ حدیثیں بھی آ رہی ہیں اگر آج کے جمعہ میں نہ آ سکیں تو تیسری قسط کے اندر وہ حدیث آ جائیں گی کہ سرکار کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے یا رسول اللہ میرا شہر یہ سیاستہ کی حدیث یمن کی طرف جا رہا تھا کس طرف جا رہا تھا اور جاتے جاتے مجھے کتنی طلاقیں دے دیں سیاستہ کی حدیث اگلی ایک ساتھ میں آنے والی ہے یا رسول اللہ اب حکم کیا ہے فرمایا تو اپنے شہر کے لئے حلال نہیں ہے جب تک حلالہ نہ ہو جائے یمن جاتے جاتے یہ حدیث کے جملے میرے شہر نے مجھے کتنی طلاقیں دیں اس نے تین مہینے لگا دیئے تھے کہ ہر سے نکلتے نکلتے یمن کی طرف بات کو سمجھنے والی ہے نا بیوی عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرا شہر جب کس طرف جا رہا تھا گھر سے نکلا یمن کی جانب جا رہا تھا تو مجھے کتنی طلاقیں دے دیں تو بندہ جب گھر سے نکلے کسی شہر کا ارادہ ہو کتنے مہینے لگتے ہیں اور یار نکلتے ہوئے وہی ایک ہی دن لگتا ہے ایک دن میں جتنے وقت نکلنے میں تیاری میں ہے اتنے ہی لگتا ہے تو وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جب وہ یمن کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کتنی طلاقیں دے کے چلا گیا تو سرکار نے فرما پھر ٹھیک ہے اب حلالے کو بغیر تو اس کے لئے حلال ہی نہیں ہوگی سرکار تو یہ فیصلہ فرماتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطارہ میں اسی آیت کے تحت عربی مفسرین کے سید و سردار برکہ تمام مفسرین کے سید و سردار رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں آپ علیہ السلام و تسلیم کے چچہ زاد بھائی بھی ہیں آپ علیہ السلام و تسلیم کے خاص شاگرد بھی ہیں اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیعت کے مفتی بھی ہیں مراد میریہ سیدنا عبداللہ بالعباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس کے اندر تفسیر کا کیا نام ہے آج بھی مارکر سے ملتی ہے تفسیر ابن عباس صفحہ چھتیس اور سینتیس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو قرآن کا علم سرکار کی دعا کی بردت سے اللہ نے ہدا فرمایا تھا سرکار کسی بات میں خوش ہوئے تو دعا کی اللہمہ علمہ کتاب یا اللہ میرے اس غلام کو قرآن کا علم ہدا فرما دے تو جن کو قرآن کا علم سرکار کے سیکھنے اور دعا کی بردت سے ملا ہو وہ تو نہیں بھول سکتا نا پھر رتبہ اتنا ہو کہ جو صحابہ کو بھی فتوہ دیا کرتے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے نظریات اور ایمان صحابہ جیسے ہو جائیں فقد ہی قرآن کہہ رہا ہے پھر تم ہدایت یفتہ بن جاؤگے پھر تم کیا بن جاؤگے عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے ابھی آنے والی اقصاد میں آپ کے فتوے بھی آئیں گے ابھی تو ہم آپ کی تفسیر سے عرض کر رہے ہیں اگلی اقصاد میں کرتے تھے کوئی آرہا کہہ رہا ہے میں نے ہزار طلاق دیا اپنی بیوی کو اگر اکٹھے واقعی نہ ہوتی ہر مہینے میں ایک دن ہی ہوتی تو ہزار طلاق کے لیے کتنے مہینے درکار تھے یار بولو تو سہی یہ آگے آرہے عبداللہ بن عباس کے فتوے آرہے آگے صحابہ کے فتوے آرہے ایک ساتھ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دیا حکم کیا ہے فرمایے تو نے تیر طلاقوں سے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر دیا ہے نو سو ستانوے کے ساتھ تو نے قرآن کی آیات کا مزاک اڑایا فرمایے تم کیا سمجھتے ہو شریعت کا مزاک اڑاتے ہو فرمایے جب تک حلالہ نہ ہو جائے تیرے بیوی تیرے لیے حلال ہو سکتی کیا یہ جو کہہ رہا ہے میں نے ہزار طلاق دی ہے یہ ہزار مہینوں میں دیتا رہا ہے ہزار مہینوں کے دن سال بھی بنا لینا اتنا عرصہ وہ صرف طلاق دینے بھی رہا ہے اس کو اور کوئی کام نہیں تھا بھائی ایک ہی دفعہ کہا جا تجھے ہزار طلاق تو عبداللہ بن عباس صحابہ کے مفتی آپ نے فرمایا تین واقع ہو گئی کیونکہ بندہ کتنی دے سکتا ہے آگے مالک ہی نہیں ہے فرمایا تین سے تو تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی نو سو ستانوے جو تُو نے واقع کی ہیں یہ اللہ کے قرآن کی آیات کا تُو نے مذاق اڑایا ہے بہت بڑا جرم کیا ہے تُو نے بہت بڑا کیا کیا ہے انہیں کی تفسیر عبداللہ بن عباس کے اندر ہے اتلاق مررطان سے مراد تلاق رجی ہے دو بار تک تلاق رجی ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ دے فَإِنْ تَلَّقَهَا پس اگر تیسری تلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ متلقہ عورت جس کو تلاق ہوئی ہے حلال نہیں ہے شہرِ اول کے لیے حلال نہیں ہے شہرِ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں تک زوجن غیرہ حتی تن کے زوجن غیرہ کی تفسیر میں یہاں تک کہ وہ عورت کیا کرے عدد کے بعد کسی اور سے نکاح کرے پھر عدد بیٹھے اب چاہے تو پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہے یہ کن کی تفسیر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے میرے بھائی غور کرو رسولِ قینات فخرِ موجودات علیہ السلام و التسلیم کے حقیقی جانشین صحابہ کرام ہیں اور یہ ایک صحابی رسول صرف صحابی رسول بھی ہوتے تو کافی تھا ان کا تو رتبہ یہ یہ صحابہ کے بھی مفتی ہے صحابہ کو بھی کیا دیا کرتے تھے فتوہ دیا کرتے تھے اگلی تفسیر ہے تفسیرِ قبیر امام فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی تفسیرِ قبیر میں اسی آیتِ مبارکہ کے تحت الجزو السادس جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو اٹالیس پر امام فخر الدین رازی اسی آیت کی تفسیر کرتے اور لکھتے ہیں مذہبُ جمہورِ المجتہدین فرماتے ہیں کہ جو اکثر مسلمانوں کے امام اور مجتہدین فقہا گزریں ان کا مذہب یہ ہے ان المتلق تسالی ساتا جب کسی عورت کو کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں تین جس طرح بھی ہو جائیں لا تحلو اب وہ پہلے شور کے لئے حلال ہو سکتی نہیں ہے الا بخمس شرائط فرمایا ہاں جب کوئی تین دے بیٹھے اس کے بعد پانچ شرطیں جب تک نہ پائی جائیں امام فخر الدین رازی شافی المسلح کے گھوڑ کریں فرمایا جب تک پانچ شرائط نہ پائی جائیں اس وقت تک پہلے شور کے لئے یہ عورت حلال ہو سکتی نہیں نمبر ایک کہ اس شور سے عدت کو پورا کریں جس نے تین دیں ہیں اس کی کیا گزارے عدت گزارے نمبر دو کسی اور سے پھر نکاح کرے نمبر تین وہ دوسرا شور اس بیوی سے کم از کم ایک مرتبہ جنسی تعلق قیم کرے کیا قیم کرے جنسی تعلق جو دوسرے سے نکاح ہوا نکاح کے بعد اور نمبر چار ثم یتلک ہا پھر یہ زوج سانی اس عورت کو کیا دے دے طلاق دے دے نمبر پانچ ثم تعدد منہو پھر نیسیرے سے ادھر بیٹھے گی اس سانی شور کی طرف سے جب یہ ختم ہو جائے گی پانچ شرطیں پائے گی فرمایا چاہے تو اب پہلے سے حلالہ ہونے کے بعد پانچوں شرطیں پوری ہونے کے بعد اگر یہ عورت چاہے تو پہلے شور سے نکاح دیکھ گئے یہ عربی مفسر ہی نہیں اسی آیت کے تاعت کلام کر رہے ہیں علامہ جساس نے یہ ہنفی المسلح ہے اسی آیت کے تاعت تو نجانے کتنے دلال کے انبھار لگا دیئے اور آپ کی قرآن آپ کی قرآن مجید کی احکامات کی تفسیر تفسیر احکام القرآن لجساس تفسیر احکام القرآن لجساس مفتیوں کے کورس میں شامل ہے مفتی جو نساب کورس کرتے ہیں اس کے نساب میں یہ تفسیر شامل ہے آپ نے کثیر احادیث کی روشنی میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں جب تک حلالہ نہ ہو جائے پہلے شور کے لیے وہ عورت حلال ہو سکتی آیت یہی ایک ہے جتنے عربی مفسرین کی تفاصیف سے مارز کر رہوں سب نے کلام اسی آیت میں کیا ہے جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں خطبے میں جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رو فرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد طلاق البتہ دینے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ تیری مراد کیا تھی اس طلاق سے تیری کیا نیت تھی ایک کی یا تین کی ایک کی یا تین کی تو وہ صحابی رسول کہنے لگے قالا واہیدہ یا رسول اللہ میری نیت ایک کی تھی میری نیت ایک کی تھی قالا اللہ اب اس بات پہ علامہ دے ساس نے جو دلیل پکڑی غور کرنا سرکار نے فرمایا تو اس بات پہ قسم اٹھاتا ہے کہ تُو نے ایک کی نیت کی ہے غور کرو فرمایا کیا تو اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ تیری نیت فقط اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے فقط ایک کی اس نیت کی ہے سرکار علیہ السلام و تسلیم نے اگر تین طلاقیں واقعی نہ ہوتی اکٹھی دلیل اس طرح ہے اگر اکٹھی تین واقعی نہ ہوتی تو سرکار قسم اٹھا کے کیوں پوچھتے کیا تُو نے ایک کا ارادہ کیا تھا کیا تُو نے ایک کا ارادہ کیا تھا سرکار جو اس سے قسم لے رہے ہیں آخر کیوں لے رہے ہیں علامہ جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اگر تین کی ہوتی تو عورت اس پہ حرام ہو جاتی سرکار نے کرنا تھا حلال اور حرام کا فیصلہ اس لیے فرمایا اب قسم اٹھا اب کیا اٹھا کہ میں اس طلاق سے میں نے فقط ایک طلاق مراد لیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر تین اکٹھی واقعی نہ ہوتی سرکار کی بارگاہ میں شریعت میں تو کم از کم سرکار اس بندے سے قسم کسی صورت بھی قسم نہ لیتے تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جس کا تُو نے ارادہ کیا اور جس پہ تُو نے قسم اٹھائی حکم بھی وہی ہے جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ایک یا دو بار طلاق دیں تو عورت بندے پہ حرام ہوتی فوراں حرام نہیں ہوتی جب تک عدد واقع ہے ان کا نکاح بھی باقی ہے لیکن اس عورت کی بات ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو یہ مسئلہ اہم ترینے رخصتی والا اس کو ذہن میں رکھنا ہے تفسیرِ کرتبی علامہ کرتبی ارشاد فرماتے ہیں اَن آئیشة رضی اللہ اَن قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ اِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَتَهُ سَلَاسَا سیدہ آئیشہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی ہے امام کرتبی نے اس کو تفسیرِ کرتبی کے اندر جل تین سفر ایک سو اکتالیس پہ اس حدیث کو نخل فرمایا اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس آیت کو ہم نے آج پڑھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ سید آئیشہ سلام اللہ علیہ نے ارز کی کالت ارز کی سرکار علیہ صلی اللہ سیم کا ایک حکم ایک فرمان علی شان جس کی راویہ آئیشہ تصدیق بنت صدیق علیہ سلام ہے وہ کیا حکم ہے فرماتی ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی شہر جب کوئی شہر طلاق دے دے امرہ اتہو اپنی بیوی کو کیونکہ جب تک اپنی بیوی نہ ہو کسی اور کے دینے سے طلاق شریعت میں واقع ہوتی اللہ یہ کہ کچھ خاص حالتیں ہوتی ہیں شہر اور بیوی کے ایوبات کی وجہ سے عید کی وجہ سے جہاں خاضی اسلام کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اب ان کے درمیان تفریق کرا دے وہ کچھ حالتیں ہوتی ہیں عام حالت میں بیوی کسی کے طلاق کوئی دے دے اس طلاق واقع ہوتی طلاق اس وقت ہوتی ہے جب وہی طلاق دے جس کی وہ بیوی ہے سرکار نے بھی یہی فرمایا ازا سرکار سرکار نے فرمایا سیدہ عائش اس کی راویہ ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو کتنی دے بیٹا ہے دیکھیں یہاں بھی کوئی قید نہیں یہ حکم بھی مطلق ہے فرمایا جس طرح بھی کوئی شہر اپنی بیوی کو کتنی طلاق دے دے کوئی قید نہیں حدیش مبارکہ میں تو سرکار نے کیا فرمایا اب یہ عورت اس شہر کے لئے جس نے کتنی دے دی ہیں اس کے لئے حلال ہاں اگر چاہتے ہے کوئی سلح تو فرما حتی تن کیا زوج غیرہ پھر عدد کے بعد کسی اور سے کیا کرنا ہوگا نکاح کرنا ہوگا وہ پھر طلاق دے اور پھر اگلی بات پھر سننے کے قابل ہے وَيَزُوكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن هُمَا اُسَيْلَتَ صَاحِبِهِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْسَلَامِ فرمائے نکابی ہو اور اگلی شرط وَيَزُوكُ كُلُّ وَاحِدٍ ان دونوں میں سے ہر ایک وَاحِدٍ من ہُمَا شہر اور بیوی میں سے ہر ایک یزو کو چکھ لے مزہ اُسَيْلَتَ صَاحِبِ ہی اپنے صاحب کے شہد کا مزہ چکھ لے اب سرکار نے یاقینہ ہے کہ جمل اشارت فرمائے مراد یہاں سے جنسی تعلق ہے مراد یہاں سے کیا ہے صرف نکاح سے حلالہ نہیں ہوگا یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے اسی طرح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے ایک عورت کو اس کے شور نے تین طلاقے دی تو سرکار نے عددت کے بعد تو سرکار نے فرما تُو نے اپنے اس شور کو کیسا پایا کیونکہ سرکار نگاہ نبوت رکھتے تھے نا فرما تُو نے اپنے اس شور کو کچھ دیکھا تو تب ہی پوچھا عرض کرتی یہ رسول اللہ میں نے تو کپڑے کا پھندہ نہیں پایا زوج شانی کو کپڑے کا عورت یہ کیا ہے نہ مرد ہے سرکار نے فرما پھر تُو پہلے شور کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے شور سے تُو نہ مزا لے لے فرما اس وقت تک تُو پہلے شور کے لئے حلال ہو سکتی تو یہ دونوں حدیث ہیں اور بھی اس طرح کسیر حدیث لازم ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ سلاط و تسلیم کے حقیقی جان نشاروں میں سے ایک علامہ غزر تفسیر خازن کے مصنف تفسیر خازن کے مصنف تفسیر خازن جلد ایک صفحہ ایک سو اکسٹھ اسی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انتیس اور تیس کے تا علامہ کلام کرتے ہوئے آئے فرماتے ہیں وَالْعِرْسَالُ دَفْعَةٌ وَاحِدَ وَالْعِرْسَالُ دَفْعَةٌ وَاحِدَ فرماتے ہیں یہ جو اوپر ذکرہ ہے نا کہ جو اپنی بیوی کو کتنی دے دیں فَلَا تَحِلُّو لَهُمِ بَاد وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی فرمائے لوگو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاقلق مہینوں میں دے وَالْعِرْسَالُ دَفْعَةٌ وَاحِدَ بھلے وہ تینوں ایک ہی دفعہ واقع کر دے تب بھی وہ عورت اپنے شور پہ حرام ہو جاتی تب بھی وہ عورت اپنے شور پہ کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ اکٹھی تین طلاقے دینا اسلام میں گناہ اس کا ذکر ہم نے پچھلی کس کے اندر کیا لیکن جو کام گناہ ہو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اس کو کر لیا جائے تو اس کو حکومی ثابت نہ ہو ہم نے اس کی کئی مثالیں پچھلی کس کے اندر آپ کو عرض کی اب کچھ نئے چہرے میں ضرار ہیں نماز کی حالت میں کلام کرنا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے دنیاوی کلام کرنا کھانا پینا کیا ہو جاتا ہے حرام ہے نجائز ہے لیکن اگر کوئی این نماز کھا پی لے تو اس کا حکوم ثابت ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا کہیں گے اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے اس کی نماز ہے اب یہاں کیوں نہیں اصول لاغو کیا جاتا کہ یہ کام کیوں کہ حرام تھا اسلام میں نجائز تھا نماز میں کھانا اور پینا اس نے کر دیا لہذا اس کی نماز نہیں ٹوٹی حکوم ثابت نہیں ہوگا یہاں کیوں نہیں قانون لاغو ہوتا حالانکہ قانون تو وہ ہے جو اپنی تمام جزیات کو لپیٹ میں لے اگر یہی قانون کو شریعت کا ہے کہ حرام قان کرو تو اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا تو ہم پوچھتے ہیں پھر نمازی اگر نماز میں کھا پی لے تو اس کی نماز کیوں ٹوٹ جاتی ہے یہی حکم ہے نا کھانا پینا حرام ہے لیکن کھا پی لیا تو حکم ثابت ہوگیا نماز کیا ہو جائے گی گناہدار ضرور ہوگا لیکن حکم ثابت ہو جائے گا اسی طرح تین طلاقیں اکتھی دینا گناہ ضرور ہے لیکن اگر کسی احمق نے یہ غلطی کر دی تو اب اس کا حکم ثابت ہو جائے گا اب اس کا حکم ثابت ہو جائے گا اس کی کثیر مثالیں ہیں روزے کے اندر کھانا پینے ہیں احرام کی حالت کے اندر کئی ممنوعات ہیں اسلام میں قتل ہے زنا ہے چوری ہے ڈاکہ ہے پتہ نہیں کتنے جرم ہیں جو ہیں حرام لیکن کوئی کر لے تو حکم ثابت ہے تو ادھر بھی وہی اصول ہے ہے حرام ہے کہ دفعہ تین طلاقیں دینا نجائز ہے گناہ ہے لیکن کسی احمق نے یہ غلطی کی تو حکم ثابت ہے اگر یہاں نہیں ہوتا تو پوری شریعت میں لوگوں کو چھٹی دے دی جانے شاید جین کے ہاں نہیں ہوتا کم از کم وہی چھٹی دے دے اپنوں کو کہ تم جو مرضی کرو خیر ہے کیونکہ ہے یہ حرام تو حرام کے کرنے سے کیا ہوتا بھائی گناہ اور چیز ہے اس کا حکم ثابت ہونا اور چیز ہے اس کا حکم ثابت ہونا کسی چیز کا نجائز ہونا اور جہد سے ہے اس کا حکم ثابت ہونا اور جہد سے ہوتا ہے اگر اس قانون کو اٹھا دو تو اسلام پھر حلال احرام کی تمیزی ختم ہو جائے اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر حلال احرام کی تمیزی ایسی بات نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں نے کی جس طرح بھی کوئی تین دے تو تین ہی واقع ہوں گی تفسیر ساوی اسی آیت کے تاعت علامہ ساوی جلد نمبر ایک صفحہ پانچ سو اکانوے پر لکھتے ہیں فَلَا تَحِلُّوا لَحِ اس جملے کی تفسیر میں قَمَا اِذَا قَالَ لَحَا اَنْتِ تَعْلِكُنْ سَلَاسًا دیکھیں کتنی واضح جملے ہیں یہ عربی مفسر ہے عربی کے اندر اس کی تفسیر ہے اَنْتِ تَعْلِكُنْ سَلَاسًا کسی شخص نے اگر اتنا ہی کہہ دیا نا کہ تجھے تین طلاقیں اَنْتِ تَعْلِكُنْ سَلَاسًا تجھے کتنی ہیں تین طلاقیں ہیں آپ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّوا لَحُ اللہ فرماتے ہیں اب بغیر حلالے کے عورت پہلے شہر کے لئے حلال ہو سکتی اور آگے جو بات نکل کی بڑی مزے کی ہے فرمائے یہ وہ اصول ہے جس پر اسلام کے آئمہ مجتہدین مفسرین صحابہ اہل بیت ان سب نے اتفاق کیا ہے کہ جس طرح بھی کو تین دے دے حلالے کے بغیر وہ عورت پہلے شہر کے لئے حلال ہو سکتی یہ جملے لکھے ہوئے پڑھ لئے ہیں جس کو شہر ہے وہ پڑھ لیں ان تفاصیر کے اندر ہر مفتی کے پاس یہ تفصیریں ہوتی ہیں اگر اپنے پاس نہیں تو کسی مقت میں سے جا کے دیکھ لیں ہم تو اس آیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں آیت دو سو نتی سو تیس کے تاعت یہ سارا کلام ہے اور پھر ان تفصیروں کے نام ان کی جلدے ان کے صفے جب کوئی بندہ ڈنڈی مار رہا ہونا تو وہ اس لیول کے ریفنس نہیں پیش کیا کرتا وہ اتنے کہتا ہے بس یوں ہے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے تو جو حق پہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن حدث میں لکھا ہوا ہے اگر کسی بھائی کو نہیں سمجھ آتی تو کسی مفتی کے پاس تفصیر لے جائے وہ سمجھا دے گا ممکن ہے کسی کو عربی نہ پڑھنی آتی ہو بہت سارے ایسے ہیں اللہ ہمیں فہمیں خصوصاً اس طرف جس طرف کلام جا رہی ہے بڑا شور شرابہ جب میدان ہے تو عربی پڑھنی نہیں آتی کیونکہ اس پہ زبر زیر ہی نہیں ہوتے مسئلہ تو یہ ہے ان کتابوں میں عربی پہ زبر زیر لگے ہوئے عالم ہوگا تو پڑھے گا کئی دیکھے آمین اور یہ ہے جی وہ ہے جی فلاں آرام فلاں شرک ہے فلاں بیتہ جب میدان آیا پڑھے اس عبارت کو یہ لکھا ہوا ہے اور مجھے تو پڑھنی نہیں آتی تو ایسا بندہ پھر اسلام میں کیا فتوے دے سکتا میرے بھائی جس کو اسلام پڑھنا ہی نہیں آتا سمجھنا ہی نہیں آتا وہ اسلام کی روشنی میں کسی بات کو حلال آرام کر سکتا ہے کم از کم وہ سمجھے تو صحیح کہ کیا لکھا ہوا ہے پھر حلال آرام کی طرف آئے رسولِ قینات فخرِ موجودات علیہ السلام و تسلیم کے حقیقی جان نساروں میں سے ایک مفسرِ قرآن عربی کی تفسیر ہے یہ بھی تفسیر روح المعانی تفسیر روح المعانی اس میں علامہ سید محمود علوسی رضی اللہ تعالی سورہ بکرات نمبر دو سو انتیس اور تیس کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی طویل بحث کی آپ نے ہم اس سے ایک حدیث کا کچھ حصہ لے آئے ایک حدیثِ مبارکہ کا کچھ غور کرنا کتنی اس مسئلے کو واضح اور وضاحت کرنے والی حدیثِ مبارکہ نکل کی تفسیر روح المعانی ہے الجزء الثانی دوسری جند ہے صفحہ سات سو چھبیس ہے صفحہ سات سو اور کس آیت کی تفسیر ہے دو سو انتیس اور دو سو سورہ بکرات فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیدوں نے خلیفہِ راشد امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی خلیفہِ راشد ہیں آپ بھی خلیفہِ پانکشویں خلیفہ آپ ہی ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ یہ مولا کانات کے بیٹے ہیں امام حسین کے بڑے بھائی ہیں سیدہ فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ کے لختِ جگر ہیں غور کریں میں نے یہ باتیں اس لئے وضاحت سے عرض کر دیں کہ جو سرکار کی شریعت ہے جو سرکار کا دین ہے کم از کم اپنے بیٹوں سے تو چھپا ہوا نہیں ہے نا سرکار نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا فرمایا ہر ایک ہی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے ہماری نسل ہماری شہزادی سے چلے گی امام حسن میرا بھائی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اوکمہ قال علیہ السلام کسی عام مفتی کا فتوہ نہیں سنانے چلا سرکار نے فرمایا جنت میں جتنے جوان ہوں گے جنت جیسے محل میں ان جوانوں پر اگر کوئی بادشاہت کرنے والے ہوں گے تو وہ حسنین کریم اہل ہوں گے بھائی تو پھر جنت میں بھی وہ ہی جاگا جن کا عقیدہ ان کے عقیدے جیسا ہوگا جن کا عقیدہ ان کے عقیدے امام حسن مجتوہ رضی اللہ عنہ یہ تفسیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے میرے بھائی غور کرنا آپ نے اپنی ایک بیوی جس کا نام آئیشہ تھا آپ کی ایک بیوی جس کا نام کیا تھا آئیشہ تھا اس کو آپ نے تین طلاقیں دے دی تھی کتنی آپ کی عادت مبارک تھی آپ کسرہ سے نکاح فرما کرتے تھے مولا کہنات لوگوں کو خطبات میں فرما کرتے ہیں میرے بیٹے کی یہ عادت ہے کہ یہ نکاح کسرہ سے کرتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں تو تم سوچ سمجھ لیا کرو اب جس کو امام حسن جیسی ہستی جنت کا جو سردار ہو وہ جس کو نکاح کا پیغام بیجے وہ کہ چلو ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہی سہی آپ کی زوجیت کا شرف ملتا ہے کہ نہیں ملتا باقی اگلا معاملہ وہ جانے ان کا رب جانے کہ کسرہ سے نکاح کیوں کیے کم از کم ہماری جنت نہیں اس پر کلام کرنے کی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے اس طرح کے معاملات میں ہم دخل اندازی کریں وہ جانے ان کا رب جانے سرکار علی صلات و تسلیم کیا یہ نواسہ یہ بیٹا اپنی ایک بیوی کو کتنی دے چکا تو کوئی قاسد آپ کی بارگاہ میں آیا اور کون سا جس کو آپ نے کافی سارا مال دیا تھا کہ جاؤ میری عسی صاحب کا بیوی کو دے آؤ ممکن ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ مال دوگے تو کچھ نہ کچھ اس کا گزارہ تکلیف دور ہو جائے گی جب وہ قاسد مال دینے گیا نا تو وہ رو پڑی وہ خاتون وہ عائشہ نامی عورت کیا پڑی رو پڑی کہنے لگی ان کو پیغام دے دینا کہ محبوب کے فراق میں مال کمی نہیں لاتا محبوب کے فراق میں مال جو ہے یا کمی اصل جدائی تو وہی تھے جو آپ نے کر دی ہے اب مال سے مجھے کم از کم تسلی نہیں ہے آپ سے جدائی میں جو فراق اور جدائی کے اندر ہجر کے اندر جو دکھ پہنچا ہے یہ مال اس کا علاج کر سکتا جب وہ شخص واپس آیا جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کو عرض کی حضور وہ تو اس نہ کہہ رہی تھی تو آپ نے ایک جملہ بولتے ہوئے اس حدیث کو ارشاد فرمایا سننا قال امام حسن فرما رہے ہیں لولا انی سمیتو او حدہ سنی ابھی فرما کاش کہ میرے والد محترم نے مجھ سے یہ حدیث بیان نہ کی ہوتی جو انہوں نے سرکار سے سنی تھی جو میرے والد حضرت علی المرتضان نے کس سے سنی تھی کاش کہ یہ حدیث میں نہ سن چکا ہوتا یکول حدیث کیا ہے امام حسن نے اس شخص کو فرمایا ایو ما راجل ان تلہ کا امراتہو سلاسہ سرکار نے فرمایا میرے اببا جان اس کے راوی ہیں اببے سے میں نے سنی ہے اور مولا کنات نے میرے نانا سے سنی ہے حدیث کیا ہے ایو ما راجل کوئی بھی شخص ہو تلہ کا امراتہو سلاسہ اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے بیٹھے تین لم تحل لہو حتہ تن کیا زوجن غیرہ اے قاسد اس کو جا کے یہ حدیث سنانا اگر یہ حدیث نہ ہوتی کہ جو تین دے بیٹھے بغیر حلالے کے اب دوبارہ وہ بیوی پہلے شہر کے لئے حلال ہو سکتی اگر میں نے اپنے والد سے اور میرے والد نے میرے نانا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں ضرور ان کو اپنی زوجیت میں واپس بلا لیتا میرے بھائی اب غور کر امام حسن جیسی حسنی کا فتوہ تو نے سننا گھر سے نہ دیا فرما اس حدیث کے راوی میرے ابا جان ہے اور سرکار مدینہ سے سنی ہے جب ایمہ رجل تلہ کا عمراتہو سلاسہ اس حدیث میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ تین مہینوں میں الگ الگ جب تین طرح کہیں دے متلک جملے ہیں جیسے جس طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو کتنی دے بیٹھے اب وہ بغیر حلالے کے اس کے لئے حلال ہو سکتی فرما کاش کہ میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں اس عورت سے ضرور رجوع کر لیتا عیشہ نامی عورت سے ضرور رجوع کر لیتا میرے بھائی یہ آج کا درس تلہ کے سلاسہ کس نمبر دو قرآن کی آیت دو سو انتیس اور تیس سورہ بکرہ سے ہم نے صرف عربی مفسرین نے جو اس آیت پہ کلام کیا کثیر مفسرین عربی ان میں سے چند کی آرام اور چند کا مذہب آپ کے سامنے رکھا باقی سب نے بھی یہی لکھا میرے بھائی غور کرو ایک جانب قرآن ہے حدیث رسول ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ تین جس طرح بھی دے دو عورت بغیر حلالے کے شور کے لئے حلال ہوتی اور دوسری جانب کوئی آم بندہ اس کے مدے مقابل کھڑا ہو جائے فیصلہ آپ کریں اس بندے کی مانی جائے گی یا اللہ رسول کی بات مانی جائے گی اور پھر جب معاملہ بھی حلال اور زنا کا ہو حلال اور تین کے بعد بغیر حلالے کے میں اپنے ان سماجی شخصیت سے بھی اپیل کروں گا جو تین کے بعد صلح کرواتے ہیں میرے بھائی کم از کم کسی مفتی سے پوچھ تو لو کم از کم کسی اسلام جاننے والے سے مشروع تو لے لو کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے تین کے بعد بغیر حلالہ کے شہر اور بیگی کا ملام خالص حرام کاری اور زنا ہے تو جو اس کی صلح کروانے میں شامل ہوگا تو وہ بھی برابر کا شریک ہے کہ نہیں ہے ان سماجی شخصیت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم یہ شریع مسئلہ ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو سیاست میں عزت ہوگی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں دولت آپ کے پاس ہوگی گاڑیوں ہوں گی کوٹیوں ہوں گی لیکن دولت سے گاڑیوں سے کوٹیوں سے سیاسی منصب سے کوئی قرآن تو سمجھ نہیں آتا حدیث تو سمجھ نہیں آتی جس کا منصب ہے کم از کم اس سے مشورہ لے لیا جائے کم از کم اس بندے سے مشورہ تو ایسی تمام شخصیات وہ تمام محلے والے وہ رشتہ دار وہ دوست جو اس طرح کے فیصلوں میں جاتے ہیں جب بھی کوئی طلاق کا فیصلہ سلو کی جانب ہو خدارہ پہلے کسی مفتی آل سننہ سے رابطہ ضرور کیا جائے کسی مفتی آل سننہ سے رابطہ کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے لاعلمی کی بناہ پر غلطی نہ ہو جائے ساری زندگی وہ خدارے گناہ آپ کو بھی برابر کا ملے تو اللہ جللہ شان اسے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنو میں دین اسلام کا فہم قرآن و حدیث کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ طلاق سلسہ قسط نمبر تین بشرت صحت و زندگی اگلا جمعہ چھوڑ کے اس سے مزید اگلے جمعہ کو انشاءاللہ قسط نمبر تین آئے گی بشرت صحت و زندگی احادیث کی روشنی میں تمامی احباب سے اپیل ہے ضرور بزرور تشریف لائیں اور دین امتین کو سیکھیں موسیقی